السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سخابہ سرگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب دوستو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش شامدید کہتا ہے دوستو آج میں جناب ملوم اور منڈی میں مجود ہوں ملوم اور منڈی زلہ جنگ کے اندر لگتی ہے ہر افتے والے دن لگتی ہے اور یہاں پر آپ کو کراس گائے جو ہیں کراس بریڈ کی جو بھی گائے ان کے ریٹس بغیرہ بتاؤں گا مکمل انفارمیشن دوں گا سو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر رہے ہیں تک کہنا ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ گائے چیک کریں بہت پیاری خوبصورت ہمارا انٹرول ہے ہم شجہ باز سے آئے ہیں اچھے شجہ باز سے آئے ہیں ہاں بھئی ہماری ایک گھر لے کے ہیں وہی بھی نہیں بھی کیا اچھے ایک لے کر آئے ہیں یہ بھی ابھی تک سیل نہیں ہوئی ملوم اور منڈی میں ایک لاکھ ساٹھ آزار کے گھر بیتر ہے نہیں بھی کی اب یہاں ایک ٹیس کی بھی نہیں بھی کی ایک ساٹھ گھر لگتا رہا ہے لیکن آپ نے نہیں سیل کی ادھر لے کر آئے ہیں ایک ٹیس بھی نہیں سیلیں لے ہاں اچھا کنے مہینے کی سوئی گی تقریبا ڈیڑھ مہینے کی ڈیڑھ مہینے کی بچڑا یہ بچھی ہے اس کے لیچے کونسا کراس ہے یہ بلاتی کا راس ہے بچھی ہے چیک کر لیں دوستو اڈر وغیرہ ماشاءاللہ شوجی آباد سے آئے مانشاءاللہ مانو وغیرہ اس کے چیک کر لیں دودھ کی نہ کر رہی پکا دونے ٹائم کا بارہ لیٹا دودھ کر رہی ہے مو سے پوری ہے مو سے پوری ہے تو اب کنے تک سیل کرنی ہی دونے یار ہم تو کر رہا ہے چالیس کی بیک جاوے چالیس کی بیک جاوے اچھا نام کیا آیا آپ کا شکیل شکیل شوجی آباد سے شوجی آباد سے اپنا نمبر دے دیں ایرہ تین سا چار زیتین سا چار نبے نبے ستانوے ستانوے آٹھ سو دس ٹھیک ہے یہ جناب ان کا نام اور نمبر میں نے لے لیا یہ ان کے پاس گا ہے ایک چالیس تاک کہہ رہے ہیں کہ بیک جاوے ہم سہل کر دیں ان کے ٹیٹھ مہینے کا بچڑا ہے نا بچڑی ہے بچڑی ہے فی میل بچڑی ہے اس کے نیچے مانشاءاللہ یہ گا ہے ان کے پاس اس کے ساتھ گاڑ کوئی رکھیں یہ دوستو چیک کر لیں یہ کروس گایا کا ایریا یہاں پر ہر قسم کی گایا آپ کو ملیں گے جناب ان کے ریٹس وغیرہ پوچھ کر بتاتے ہیں کہ ریٹس کیا مانگ رہے ہیں نا آپ چیک کر لیں مانشاءاللہ سلسانی ہے کی ریٹ مانگنے میں ایک ستر کتویس ہوئے ایک ستر ہزار مانگ رہے ہیں ایک ہفتہ نکال دی گب آنے راستو چیک کر لیں مانشاءاللہ بہت پیاری چولستانی ہے اس کے بعد اور یہاں پر جگایا کھڑی ان کے ریٹس پوچھ کر آپ کو بتاتے ہیں مانشاءاللہ پیارہ پرینٹ ہے خوبصورت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بچڑی سامنے آؤ دو میں جناب بنا تم آؤ اسلام علیکم سر کے حال تبیسے ٹھیک ہے کینا آپنا خادے موسائن کتویس ہوئے ہو صحیح اچھا یہ کونسے سوئے میں دو میں دوسرے سوئے میں پنجابی کار اچھا نیچے بچڑا بچڑا اچھا یہ تو بتا سکتے ہو میں اور تمہیں بول رہا ہوں آپ تو پنجابی بول سکتے ہو اچھا یہ بچڑا نیچے کتے دنے ہو گیا سوئی کو پانچ دن پانچ دن ہو گیا دودھ کرنا کاری دودھ کر رہے تقریباً آٹھ کلو آٹھ کلو آٹھ کلو کر رہی یا نہیں نہیں ہے آٹھ کلو فیلال کر رہی ہے ٹھیک ہے کروس بریڈ میں ہے دوستو آٹھ کلو دودھ کر رہی ہے ریٹ کیا مارے ایک اسی ایک لاکھ اسی فائنل کان تک سیل کریں گے ایک ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک ٹھیک ہے اس چیک کر لیں ماشااللہ کوٹ بادر سے آیا اور یہ ان کے پاس گیا ہے کروس بریڈ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ماشااللہ یہ اس کا ماننا چیک کر لیں ماشااللہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بس دودھ مقدر نہ سیم کہ ہوتا ہے دوستو لیکن ریٹس آپ کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ یہاں پر ریٹس کیا چاہ رہے ہیں مکمل انفارمیشن دے رہے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو ریٹس بتانا کہ یہاں پر منڈی میں گائیوں کے ریٹس کیا چاہ رہے ہیں کروس بریڈ کی جو گائے ان کے ریٹس کیا چاہ رہے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کو جناب ان کی انفارمیشن دیں گے تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کا دینا چیک کر لیں ماشااللہ السلام علیکم جیجی جیجی کی آئے تبیس سے ٹھیک ہے آیا کتون سوئے تیس رہے دوسری دوسری موچے پوری کتون سوئی دس دن ایٹھ بچہ یو اچھی بچہ دس دن ہو گئے سوئی ریٹ کی مگنے پر دو لاکھ فینل کان تک سیل کریں گے یہ کان آپ کٹ کنٹ ہے پھر بھی آپ نے آئیڈیا تو دے ہم نے سیل کر کے اتنے تک چلے جانا ہے ستر تک ستر تک دیکھ کر چلے جائے گے دوسری چیک کر لیں کروس پریٹ پہ ماشااللہ دودھ کا کیا آئیڈیا دودھ کینہ کھا رہی دودھ تو جاپنے نصیبوں کا ہے نصیب مقدر کا ہے وہ تو لیکن آپ دس بارہ کلو ہے دس بارہ کلو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہے دوستو دودھ مقدر نصیب کا ہوتا ہے آئیڈیا ہی ہوتا ہے یہاں پر واقعی ریٹس وغیرہ آپ کو پوچھ کر بتا رہے ہیں کہ ریٹس کیا مانگ رہے ہیں ماشااللہ کنے دن ہو سوئی نو تیس ریٹس وچھا وچھی وچھی تیری ریٹس مانگ دے پہو ٹیڑھا کسی ہی ٹیک لہ کسی ہی ہزار فائنل کہا تک سیل کریں گے ستر تک دودھ کی نکاری دوسرے سوئے موچو چو کی مو سے چار دانت دس بارہ لیٹر لیکن دوستو دودھ مقدر نصیب کا آپ کو ایڈیا دے دیں گے تکریب بن دوستو سات اک لیٹر آپ دونو ٹائم کے کریں گی تو کراس بریٹ کی گایا آپ کو دکھا رہے ہیں موچو چاو کی چاک کر لیں دوستو دنی کراس پانچ لیٹر دونو ٹائم کا ادوز کر رہے ہیں باقی آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا ماشااللہ یہ دوسرک جرسی کراس ماشااللہ پیاری خوبصورت جرسی کراس جا ہے ماشااللہ بنا لے چاک کر لیں ماشااللہ چاک کر رہے ہیں باقی آپ کو اس کا ریٹس بغیرہ بوچ کر بتا لیں گے یہاں پر ریٹس کیا جا رہے ہیں ہاں جی سر کی کار دے ہوئی تو منڈی ایج پرچیز کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں کی کوئی آئے ہیں خانوال سے خانوال سے ڈنڈا علامت ہے آپ کی یہ دوستو بروکر کے علامت ہے یہاں پر منڈی میں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ چیک کر سکتے ہیں جن کے آپ میں یہ چڑی ہوگی ہے بروکر ادرات یہاں پر زیادہ ہوتے ہیں اب یہ اس کا سعودہ چاہ رہا ہے دوستو کہ کمنے میں یہ سہل ہوتی ہے کافی ایسے جناب فضول یہاں پر منڈی میں جناب لوگوں کا ٹائم برباد کرنے کے لیے جناب لوگ دوستو سے آئے ہوتے ہیں تو سین سے اشیار رہا کریں کیونکہ یہ منڈی ہے تو منڈی میں آپنا دیان ضرور رکھا کریں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا بندہ جاننے والا جانب اس کو منڈی میں لے کر آیا کریں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ گائے کیا سکریمی ہے اور آپ یہاں سے جو کتروں سے بھی اشیار رہے ہیں باقی ریٹ پوچھتے ہیں کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اس کا ریٹ ہے آپ کو دوستو بتاتے ہیں اس کا ریٹ کیا مانگ ہے کروس پر یہ ہے چولستانی فریزن کروس آسا ملیکو سر کے آلتے بچھا ٹھیک ہے ہے کتویں سوئے دوسرے سوئے کتا سوئی تین چار دن ہو تین چار دن ہو دو دکر دی بھی دس کلو دس کلو ریٹ کی مانگنے پر ہو ایک لکھ پنجیتر دا ایک لکھ پنجیتر فائنل کیتو تہ سیل کرسو فائنل کرسے ایک پچھون جا دی ایک پچھون جا دی موشکی میں موش پوری کھا پوری چیک آ لیں موش پوری چیک آ لیں ماشااللہ پراؤس پریڈ میں ماشااللہ یہ گایا چیک کریں بہت پیاری خوبصورت آسا ملیکو سر سر کے آلتے بیسر ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا منزور احمد ایک کتویں سوئے گاں تیسے سوئے چولستانی کراس چولستانی بچی بچی دو دکھنے گاری دو دکھنے گاری بارہ کلو پتہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارہ لیٹر ان کا کلے میں لیکن دودھ نصیب مقدر کا ہوتا کیونکہ علاقہ چینج ہو تو پھر دودھ بھی کبھی کبھی کام ہو جاتا ہو جاتا نا فرق کیا ریٹ مانگ رہے ایک ساٹھ ایک ساٹھ مو سے پوری مو سے پوری باقی اور جو یہاں پر گاہ کھڑی ہیں ان کے بھی ریٹس آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہمارا کام میں آپ کو انفارمیشن ہے ریٹس وغیرہ بتانے کے بڑیوں میں ریٹس کیا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی اپنی ذیمہ داری پر آپ پرچیز کا سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے اون لائن سوادہ کرنا ہو اس میں ہماری ذیمہ داری کوئی نہیں ہوگی ہمارا کام ہے آپ کے گھمائی کرنا گار بیٹھے آپ کو ریٹس وغیرہ بتانے کے بڑیوں میں کیا ریٹس چاہ رہے ہیں مکمل انفارمیشن ہے نا پیکے جانور بڑیے آسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد ارفان محمد ارفان کی توائی ہو اکارا سے اکارا سے تیسرے سوئے مو سے پوری تیسرے سوئے نیچے بچڑا بچڑی ہے کنے دیں نہ ہوگی سوئی کو سوئی پرسو پرسو کیا ڈیمانڈ گا رہے ہیں ایک پچھونڈ ایک پچھونڈ فائنل کہاں تک سیل کریں گے چالی چالیس تک دودھ کے نا کاری دودھ ہے دس نیٹ دس نیٹ چیک دار سکتے دودھ بتا رہے ہیں لیکن جسی مقدر گوتا جو انہوں نے ریٹس بتایا آپ کو بتا دیا مکمل انفارمیشن دے دیئے اسلام علیکم بھائی بھائی کیا لیکن کیا نامی آپ کا جبار خان کی تھوائیو جنگ جنگ سے ادھ سے اچھا پیر لیڑے اچھا موچوں چوگی 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 نصیب بندہ چوگی نصیب بندہ اچھا ریٹ کی مگنے پی دو لکھ دو دو بہت زیادہ مانگ رہے فائنل کانا تک سیل کرنا ایک ستر ایک ستر کریڑ لگا ایک تھر منڈی کی ستر ٹھیک ہے ستر تنیڑی پچپن لاک گیا ہے دوستو ایک ستر تک کہہ رہے ہیں دودھ نصیب مقدر کابی فاس تا ہی مرمون سے چار دانت چوٹی تھی بہت بڑی بھائی بھائی نہیں ہے باقی یہاں پر پکڑا پکڑا سے اچھا یہ گبان ہے تیسری سوئے تیسرا سوئے اچھا موچپوری کنے نے نکال دی سپائی ساتھ دن تو ریٹ کیا مانگ رہے اس کا ریٹ ایک لکھ پچپن فینل تا ہاں تک سیل کریں گے ایک پنتالیس دوستو چیکتا سکتے ایک پنتالیس تک فینل سیل کریں گے دوستو ماشااللہ آپ کے سامنے ایک روس ماشااللہ اس کے بعد یہاں ایک جرسی سائیوال کہہ سکتے ہیں آپ آپ سامنے کلو چاچی 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 کیا حالت بھی اس سے ٹھیک ہے اللہ پرش یہ کتویس ہوئے کہاں تیسری تیسری موچپوری پیٹ وچھا یا وچھی وچھا وچھا کنے نوگس ہوئی سوئی نوگس آٹھ دن دودھ ایک پانتالیس فائنل کہاں تک سیل کرنی ہے آپ نے میں پانچ گھڑ جانی اچھا ٹھیک ہے ایک چالیس تک دوستو چیک کر لیں ماشااللہ یہ گائے میچے بچھرا گائے کٹر خود چیک کر سکتے ہیں دودھ نسیم مقدر کہا آٹھ لیٹر انکل بتا رہے ہیں بات ایک چالیس تک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے آرموپر ضرور کروا سکتے ہیں یہ دوستو منڈی ہے تو منڈی کے آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں پر کیسے کیسے ریٹ چا رہے ہیں کیسے گائے آتی ہیں یہ کروس گائے کا ایریا کروس بریڈ میں کافی دوست کہتے تھے کروس گائے کی ویڈیو بنایا کریں آئی سپیچلی جناب کروس گائے کی ویڈیو بنائی مجھے بھی کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ڈالیں تاکہ اسی آسی نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے بڑی گاہ دی بڑی گاہ دی ویڈیو دیکھتے ہیں ڈیو دیکھتے ہیں ڈیو دیکھتے ہیں یہ دوستو کراس گائے کی ایک ایریا تھا میں نے آپ کو کراس گائے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کا دینا چینل کو سسکرائب کر لیں اور آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں انسی کے ساتھ حقاوت سرگانہ قدید جیجادت اپنا خیار رکھنا دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت